بابری مسجد کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے بعد گیانواپی کو مندر بنانے کا معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے مترہ کی شاہدگاہ پر بھی مندر توڑ کر مسجد بنانے کا الزام ہے تاج محل بھوپال کی تاریخی جامعہ مسجد تاج المساجد دلی کی جامعہ مسجد سمیت دسیوں مسجدوں کے نیچے مندر ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد شر پسندوں اور بھگوہ شدت پسندوں نے اب حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے بارے میں بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ وہاں پہلے مندر تھا جسے توڑ کر درگاہ بنایا گیا ہے یہ دعویٰ مہرانہ پرتاب سینہ نام کی ایک شدت پسند تنظیم نے کیا ہے تنظیم نے راجستان کے وزیرالہ اشوگہلوت اور مرکزی حکومت کو ایک خط لکھ کر اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا ہے مہرانہ پرتاب سینہ کے حددداروں نے ایک تصویر کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ اس میں اجمیر درگاہ کی کھڑکیوں پر سواستک کے نشانات ملے ہیں مہرانہ پرتاب سینہ کے بانے راج وردھن سنگھ پرمار کا دعویٰ ہے اجمیر کی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ شہو مندر تھی جسے درگاہ ہمیں تبدیل کر دیا گیا ہے راج وردھن سنگھ پرمار کا دعویٰ ہے کہ درگاہ میں سواستک کا کیا کام ہے یہ تحقیقات کا موضوع ہے ہم نے مسئلہ اٹھایا ہے حکومت کو جانچ کرنی چاہیے جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ مہرانہ پرتاب سینہ نے راجستان حکومت گورنر مرکزی حکومت کو خط لکھا ہے سینہ سربراہ پرمار کا کہنا ہے اگر ایک ہفتے میں تحقیقات نہیں ہوئی تو مرکزی وزرہ سے ملاقات کریں گے پھر بھی کوئی حل نہیں نکلا تو بڑا احتجاج کیا جائے گا مہرانہ پرتاب سینہ کے کارکون دو ہزار کی تعداد میں اجمیر جائیں گے اور احتجاج کریں گے ان لوگوں نے عدالت جانے کے بھی بات کی ہے ہندو تنظیموں کے اس دعویٰ کو بکواس بھی نہیں کہا جا سکتا ہے جھوٹ بھی کہنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکہ اس طرح کی بے سر اور پیر کی باتوں کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہی ایجاد ہونا چاہیے کیونکہ عموماً جھوٹ اور بکواس کو سچ ثابت کرنے کی کوئی لوجک بھی ہوتی ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں ہے خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے وفاد بڑا سو چھبیس میں ہوئی تھی اور تب سے ان کے قبر وہاں موجود ہے شروع میں اس کی تعمیر ہندوستان کے دوسرے مسلمان بادشاہ شمش الدین التمش نے کرایا تھا بعد میں جلال الدین اکبر نے بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا اور تب سے وہ مزار ہے موسیقی